ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی نامور شخصیت جب کام کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ سالہ سال یاد کیا جاتا ہے ان کا کام جناب ایوب مرزا صاحب مصروفیت آج کل سٹیج پلے بھی کر رہے ہیں ساتھ میں یہ ہمارا پروگرام مستیاں آج کل چل رہے ہیں پہلے ہوشیاریاں خبردار خبرزار خبریار خبرناک اور سی اے یہ ہم پیچھا کرتے ہیں افضل خان جان ریمبو کا مزاج دیکھا لوگوں کی جو گوڈ سوچ دیکھی بڑی آئیڈیل ان کے پروگرام شیڈول دیکھے کام سیکھنے کو ملا مسٹر امان اللہ کینگ آف کومیڈی ہمارے پاس لفظ نہیں ہے وہ کینگ آف کومیڈی تھا وہ بہت بڑا آدمی تھا مجھے انہوں نے سمجھانا مرزا ہے میری کال سننا ہے تو تو پنیزار پیو تو ایٹی ایم تو کھڑا ہے اگر رام نہ روٹی کھا رام نہ کیمہ نہ مٹر نہ کریلے کھا رام نہ روٹی کھا شربت پی دو دو پی رات کلو فروٹ اچھا کھا اچھے دوستہ نا پھر ایسے چھوٹے مہمری کار لڑے بندے نا پھر جنہ تیرا مستقبل بتاثر ہوئے تو اپنے ذہن نو اچھا کر تو بڑا اچھا آٹس نے تے اپنے آپ نو صحیح کر وہ میں مطلب آنا و رام نہ روٹی کھانے کے بڑے شکین تھے ہیلو ویورز اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی نامور شخصیت جب کام کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ سالہ سال یاد کیا جاتا ہے ان کا کام جناب ایوب مرزا صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی کیا مصروفیات چل رہی ہے اسلام علیکم جی بھالیکم اسلام ہینکیو سو مچ مرزا صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہم آپ کے مشکور ہیں اور جاننا چاہیں گے کہ آج کل ایوب مرزا صاحب کی کیا مصروفیات چل رہی ہے مصروفیات آج کل سٹیج پلے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ ہمارا پروگرم مستیاں آج کل چل رہے ہیں جو کہ سونو ٹی وی کے حوالے سے پہلے ہوشیاریاں خبردار خبرزار خبریار خبرناک اور سی اے یہ ہم پیچھا کرتے ہیں افضل خان جان ریمبو کا تو اس کے بعد جو مقدر میں رزق جہاں لے جاتا ہے وہاں آجاتے ہیں کوئی کوئی ایسی بات نہیں ہے اتنے سارے پروگرامز کا نام لیا خبریار خبرزار اور پتہ نہیں کون کون سے تو ان سب پروگرامز کے ایکسپوزیر سے تجربے سے ایوب مرزا صاحب آپ نے کیا سیکھا مجھے لگتا آپ کا جواب میرے لیے بہت فروٹ فول ہو یہ ہم نے بہت کوئی سیکھا یہ لوگوں کے اخلاق دیکھے لوگوں کا مزاج دیکھا لوگوں کی جو گوڈ سوچ دیکھی بڑی آئیڈیل ان کے پروگرام شیڈول دیکھے کام سیکھنے کو ملا اور یہ نہیں کہ پروگرام انسان بدلتا رہتا ہے چینل بدلتا ہے کسی وجہ سے دیکھیں ہر بندہ ایک بہتر کی تلاش میں ہے وہ کرتا ہے اپنا کام کرتا ہے کرتا ہے سب سے کوئی اختلاف نہیں ہے کسی سے بھی آفتاب صاحب ہمارے کیپٹن آف ٹیم ہیں ہمارے اس پروگرام کے وہ بڑے ہیں ہمارے ٹاک شو کے قائد ہیں اور ہم ان سے بہت متاثر ہیں وہ کچھ بھی ہیں وہ ببر شیر ہیں وہ بادشاہ ہیں ایسا ہی ہے آفتاب اقبال صاحب ایک بہت بڑا نام ہے اور نام کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی بہت زیادہ مانا جاتا ہے اور لوگ پسند کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں تھیٹر کی آج کل جو آپ نے بتایا مصروفیاں چل رہی ہیں تو کون سا پلے ہو رہا ہے اور کس جگہ پر ہو رہا ہے اور کون کون سے لوگ ہیں دیکھنے والے کیونکہ بہت پسند کرتے ہیں آپ کو تھیٹر کا رخ کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ ناظرین کا ویورز کا اور سٹیج پلے الفلا میں ہے لیکن دیکھیں نام جو ہم باہر سے جاتے ہیں اور جب ہمیں رہیسل کا کہا جاتا ہے اس وقت بھی نام کا نہیں پتا چلتا اور جب اندر پلے جا کے کرتے ہیں تب تک ڈراما وائنڈ اپ ہونے تک نہیں میں تو کسی وقت اپنے بچے بھی چھوڑایا تھا پہاڑی پہ تو مجھے یاد نہیں رہتا یہ میری کچھ سوچ ایسی ہے لیکن اللہ ہی مجھے چلائے جا رہا ہے اچھا اسی وجہ سے بال تو نہیں گر گئے بال کیا مطلب بال کا اس سے کیا تعلق بال ظاہر ہے سوچوں سے گرتے ہیں لیکن میں نے لیکن آپ کو کیا سوچے دوسری دے امیر بن دے نہیں امیرت سے سوچ نہیں ختم ہوتی جو دکھ ہوتا ہے وہ پیسوں سے ختم نہیں ہوتا اگر دکھ اور زخم کہتے ہیں کہ لوگوں کو انسان کو روگ نہیں لوگ مار دیتے ہیں یہ ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ یہ مرنے سے پہلے مار دیتے ہیں بڑا ہو گیا فلاں ہو گیا اس کو چھوڑ دو یار ہم تو اڑے واسدہ کام نہیں ہے گا یہ اب چھوڑ دیں فیلڈ اپ یہ چلتے چلتے بس ہستے کھیلتے چھوڑو میں نے کہا یار وہ تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب تک زندگی ہے دم میں دم ہے اللہ تعالیٰ نے سانس دیا ہے تو انسان کو دبنگ ہو کے کام کرنا چاہیے آپ کو کام کرتے رہنا چاہیے اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو پیسے کمانے ہیں اس لیے بھی انسان کو اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے اور اس سب سے بڑھ کر آپ کے فینز ہیں ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو آپ کو دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو جی آپ کو کام کرنا ابھی رکنا نہیں ہے ابھی بہت کچھ کرنا ہے آپ نے میں الحمدللہ بہت کام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حمد دی ہوئی ہے اور کام کرتے بھی ہیں بعض لوگ کام کرتے دیکھ کے بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کو کام کا نہیں پتا آپ کو کام نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمارے دیکھیں اتنے چینل میں نے تبدیل کیے ہیں میں نے اپنے ہر بندہ ایک اور انکر دیا بڑا پیارا انکر دیا ببر شیر انکر دیا حرون رفیق صاحب کے نام سے ان جیسا انکر میری نظر میں اب تک جو ہے نا وہ انکر تو صاحبی ہیں آپ طاب صاحب کے بعد حرون رفیق صاحب آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے حمد دے دبنگ ہیں نہایت ویری گریٹ مین ہیں ان کی ٹیم بھی بڑی اچھی ہے اور آگا ماجز صاحب ہیں سلیم البیلہ صاحب ہیں سرچنوٹی صاحب ہیں افتخار تھاکر صاحب ہیں اکرمداز صاحب ہیں نسیم ویکی صاحب ہیں اور ہمارے جو ہیں سردار کمال صاحب بھی ہیں مطلب وہ آج کل بہت ہی مطلب پیچھا کر رہے ہیں کہ کومیڈی کا اور کومیڈی کے حوالے سے مجھے ڈھانا چاہتے ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ ایک دنگل رکھا ہوا ہے انہوں نے تو یہ کومیڈی دنگل جاری اور ساری رہنے چاہیے تاکہ ایک دنگلوں کا پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں ہیں بلکل جی ہم لوگ آپ کے مشکور اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے غم بھلا کر اپنے غم سائٹ پر کر کے ہم سب کو مطلب ہساتے ہیں اور ہمیں ہماری پریشانیاں بھلا دیتے ہیں اور ہمیں ہماری اس کیفیت سے نکال کر باہر لے آتے ہیں کچھ دیر کے لیے جس کیفیت کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں آپ جو سیٹ ہے نا یہ بہت بڑی سیٹ ہیں ہمارے پاس لفظ نہیں میں نے لکڑ دی سیٹ تھا بیٹی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن درجہ تن آپ کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو مطلب درجہ ہے درجہ بہت بڑا ہے مسٹر امان اللہ کینگ آف کومیڈی آپ ان کی مطلب بیٹی ہیں تو ہماری بیٹی ہیں تو ہمارے پاس لفظ نہیںaine وہ کینگ آف کومیڈی تھا وہ بہت بڑا آدمی تھا وہ بہت بڑے آدمی تھے بہت بڑی شخصیت تھے وہ حالد صاحب کے ساتھ کوئی ایک پیاری سی ماسوبانہ سی یاد آپ شیئر کرتے ویسے تو دھیروں یادیں ہیں اور ایسے واقعات ہیں کہ ہم اگر کرنے بیٹھے تو ختم ہی نہیں ہوں گے کوئی ایک ایسا واقعہ امانوزہ صاحب بیٹھے تھے وہاں پہ ایک پروگرم تھا ہمارا لہاری ملا جیسے کہ آفتاب صاحب کا وہ سیٹ تھا جیسے سیچیڈیٹر وہاں چلتا تو ان کے گھر کے سامنے تو وہاں پہ آ کے مجھے انہوں نے سمجھانا اور مرزا ہے ویری کال سننا ہے اور تو پنجزہ ارپی ہو تو ایٹی ایم تو کھڑا ہے کہ رام نہ روٹی کھا رام نہ کیمہ نہ مطر نہ کریلے کھا رام نہ روٹی کھا شربت پی دو تو پی رات کلو فروٹ اچھا کھا اچھے دوستہ نا پھر ایسے چھوٹے مہمری کارڈ لڑے بندے نا پھر جنہ تیرا مستقبل بتاثر ہوئے کھانے کے بڑے شکین تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے ان کا ہمارے پاکستان کی کومیڈی پر بہت بڑا حسان ہے منور ضریف صاحب کے بعد تو امان اللہ صاحب نصد فتح علی خان صاحب اور مادام نور جہان یہ ایسے لوگ جو ہیں یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مقرد فرمائے اور کرور کرور جنہ نصیب کرے مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سے ابھی والد صاحب کا ذکر کیا اور آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی آپ بھر رہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب والد صاحب کے عزیز دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ان سے والد صاحب کا ذکر چھڑتا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں والد صاحب کی کچھ میٹھی پیاری ماسومانہ باتیں یاد کر کے یقیناً ویوورز آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں نے بہت پسند کی ہوگی اسی کے ساتھ اپنی میز بانو رمان اللہ کو دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ اللہ حافظ